موسیقی 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 بلوجستان کا دارل حکومت دہشتگرد حملے میں لہو لہو آرنی چیف جنرل راہل شریف زخموں پر مرہم رکھنے کوئتہ پہنچ گئے سیول اسپتال کا دورہ زخمیوں سے ملاقات کی مزیراعظم نواز شریف کچھ دیر میں پہنچیں گے خودکش دھماکے میں تریسٹ افراد جانبہ حق چالیس سے زائد زخمی ہوئے موسیقی بہشتگردوں کی بزدلانہ کاروائی مرنے والوں میں بلوجستان بار کے سابق صدر باس ساکر سبیت بڑی تعداب میں وقلہ شامل کئی وقلہ اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکشت مستلحہ موسیقی کوئٹہ بم دھماکے میں اپنے پیشہ بارانہ فرائے سر انجام دینے والے صحافی بھی نشانہ بن گئے آج ٹی وی کے کیمرامین شہزاد خان شہید نائنٹی ٹو نیوز اور ڈان ٹی وی کے کیمرامین اور دنیا نیوز کے رپورٹر شدید زخمی موسیقی موسیقی دھماکہ سیبل اسپتال کوئٹہ کے شعبہ حادثات کے بیرونی گیٹ پر ہوا اسپتال میں بھگدر مچ گئی شہر کے تمام اسپتالوں میں امرجنسی نافذ لوہکین اپنے پیاروں کو زندگی اور موت کے درمیان دھولتا دے کر ہوا کھو بیٹھے اسپتال میں قیامت سغرہ کا منظر موسیقی خود خوش حملہ آور کا سر اور جسم کے آزام مل گئے افتدائی تفتیش کے مطابق دھماکے میں آٹھ کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا کوئٹہ سمیت صبح بھر میں سیکیورٹی انتہائی سخت فورسز نے دہشتگردوں کی تلاش شروع کر دی کمانڈر سوبرن کمانڈر لیفٹننٹ جنرل آمیر ریاض کا سیول اسپتال کا دورہ زخمیوں کی آیادت کی لیفٹننٹ جنرل آمیر ریاض نے کہا کہ معصوم شہریوں کو نشانہ بنانا سوف نام ہے بہت مشکل گھڑی ہے ہمیں حوصلے کے ساتھ اسے برداشت کرنا ہے وزیرالہ بلوچستان سناؤلہ زہری کہتے ہیں کہ بلوچستان میں دہشتگردی میں روح ملوث ہے دہشتگرد آسان اہداف کو نشانہ بنا رہی ہیں ہم دشمنوں کو چن چن کر مارا جائے گا صبحی حکومت کا تین روزہ سوک کا اعلان چیف جسٹس انور زہیر جمالی کا جانبہہ کفراس کے اہل خانہ سے اظہار افسوس چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ سانے ہاں کوئٹا کے ذمہ داروں کو انصاف تھی کٹھیرے میں لائے جائے سپریم کورٹ وار کانسل کا ملک بھر میں ساتھ روزہ سوک کا اعلان وکلہ کا عدالتی امور کا بائی کاف صدر مملکت وزیر آزم اور سیاسی رہنماؤں کی شدید مضمت قیمتی جانوں کے زیادہ پر اظہار افسوس وزیر آزم کہتے ہیں کہ کسی کو بلوچستان کا امن تباہ نہیں کرنے دیں گے وکلہ اور سیول سوسائٹی کی سیکیورٹی یقینی بنائی جائے سندھ میں تبدیلی آگئی آٹھ سال میں پہلی بار صبح آٹھ بجے اجلاس مراد علی شاہ کہتے ہیں لمبی بریفنگ اور باتیں نہیں نتیجہ چاہیے ڈی ایم سی کا جو عملہ کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا پاکستانی بلے باز پھر دکھا باز نکلے تو جل میں آیا کی روایت برقرار رکھی اور فتح تشتری میں رکھ کر کوک کو پیش کر دی انگلینڈ کو چار میچز کی سیریز میں دو ایک کی بڑھتری اور یہ علمپکس میں نئے نئے ریکارڈز بن رہی ہیں اپسٹس ہو رہی ہیں وینس ویلیونز کے بعد عالمی نمبر ایک ٹینسٹار نووک جوگویج بھی پہلے راؤنڈ میں شکست کے بعد علمپکس سے باہر ہو گئے موسیقی